ہیلو گائز می نمی اس سید محمد حسن اینڈ ویلکم بیک تو اینڈر لیسن فور جاوہ پروگرامنگ لینگویج فور انڈویڈ ڈیولپمنٹ تو اس لیسن میں میں بات کروں گا اگین جاوہ کلیکشن فریم ورک کے بارے میں جو لاسٹ لیسن میں نے دیا تھا جاوہ کلیکشن فریم ورک کے بارے میں اس میں میں نے یہاں پہ جو میں نے کی ایک ڈائیگرام بنائی ہے اس کے اندر یہ سارے انٹرفیسز کے بارے میں میں نے بات کی تھی تو یہ بیسکلی سارے انٹرفیسز تھی جن کے بارے میں میں نے بات کی تھی پریویس لیسن میں جاوہ کلیکشن فریم ورک کے تو اب اس لیسن میں میں کونکریٹ کلاسز کے بارے میں بات کروں گا جیسے کہ میں ہمیں سامنے بتایا گا ہے ایریلسٹ ہیش میپ جو کہ ان انٹرفیسز کو ایمپلیمنٹ کرتی ہیں تو اب اس لیسن کے اوبجیکٹیوز دیکھتے ہیں جاوہ فور انڈویڈ کلیکشن فریم ورک لرنڈنگ اوبجیکٹیوز سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا کی کریکٹرسٹکس ہیں مختلف ڈیفرنڈ کلیکشن ایمپلیمنٹیشنز کے یعنی ہر کلیکشن ایمپلیمنٹیشنز جو ہیں ان کی کیا پروپرٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس کے بعد مختلف جینرک الگورتمز جو ہیں اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ کون سے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ڈیفرنڈ آپشنز جو ہیں ان کو پہچان سکتے ہیں ایٹریٹ کرنے کے لیے سارے ایلمپلیمنٹس پر جو کہ کلیکشن میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو کون سے ایسے مختلف آپشنز ہیں ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم ایٹریٹ کر سکتے ہیں ایلمپلیمنٹس میں جو کہ کلیکشنز پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے اس لیسن کے اوبجیکٹیوز ہیں سٹرکچر ڈیٹا ان جاوہ دا کلیکشنز فریم ورک سب سے پہلے ایمپلیمنٹس پریویس لیکچر میں جیسے ہم نے انٹر فیسز کے بارے میں ڈسکرز کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ انٹر فیسز جو ہیں وہ میتھرڈ ہیڈرز کو سپیسیفائی کرتی ہیں لیکن میتھرڈ کی ایمپلیمنٹس کو سپیسیفائی نہیں کرتی ہیں یعنی ہم میتھرڈز جو بناتے ہیں انٹر فیسز میں وہ سب ہم اس کے سگنیچر ڈیفائن کرتے ہیں اس کا ہیڈر ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے اس کی لوجک نہیں ڈیفائن کرتے ہیں ان میتھرڈز کی تو to actually use these interfaces we need concrete classes that implement them تو ان انٹر فیسز کو استعمال کرنے کے لیے ان انٹر فیسز کو utilize کرنے کے لیے ہمیں concrete کلاسز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان انٹر فیسز کو implement کرتے ہیں اور یہ جو concrete کلاسز ہوتی ہیں یہ generic ہوتی ہیں لیکن یہ actual code provide کرتے ہیں data کو store کرنے کے لیے in some way that obeys the specification of the interface یعنی اس طریقے سے کہ interface کی جو specification ہے وہ valid رہے اس کو جو ہے ہم obey کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ہم concrete کلاسز بناتے ہیں جس میں ہم انٹر فیسز کو implement کرتے ہیں اور تاکہ ہم ان انٹر فیسز کے methods کو use کر سکیں implement کر سکیں basically دیکھیں تو بہت سے طریقے ہیں many possible ways to implement any given interface کسی بھی انٹر فیسز کو implement کرنے کے لیے کسی concrete کلاسز میں بہت سے طریقے موجود ہیں ہمارے پاس اور ہر طریقے کا اپنا advantage اور disadvantage بھی موجود ہے یعنی کوئی طریقہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دے تو اس کو discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ایک chart define کیا ہوا ہے general purpose implementations کا اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ بتائیں کہ interfaces ہمارے پاس کتنے قسم ہیں set list اور map اور ان کی implementations ہم کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں تو set کو میں hash table کے طور پہ implement کر سکتا ہوں سے جو sorted ہوگا اور میں اس کو hash table plus link list کے کمبنیشن میں اس کو implement کر سکتا ہوں اس interface کو جو کہ linked hash set اس طریقے list کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں resizable array کے base implement کر سکتا ہوں array list کے طور پہ اور میں اس کو link list implement کر سکتا ہوں اور map کو میں hash map tree map اور link hash map کے طور پہ implement کر سکتا ہوں تو ہر implementation جو ہے وہ strength اور weakness offer کرتی ہے جو کے اندر data structure موجود ہے اس کی base پہ تو ہمیں یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھ نا ہوگا جب ہم کوئی بھی implement کو چوز کریں گے اپنے project کے لئے ہمیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ نہ ہوگا کہ اس کی کیا disadvantage ہے اور کیا advantage ہے ہر specific implementation کی اب یہاں پہ میں کچھ چیزوں کو compare کروں گا آپ اس میں کچھ implement کو تاکہ آپ کے بات clear ہو جائے تو اس میں سے پہلی میں compare کر رہا ہوں وہ resizable array کو compare کر رہا ہوں link list کے ساتھ کہ ان دونوں میں کیا differences ہیں first we need to understand a resizable array سب سے پہلے ہمیں resizable array کو سمجھ نا پڑے گا once an array is allocated its size cannot change یہ تو بات آپ کو پتا ہے کہ جب ہم array کو بنا دیتے ہیں allocate کر دیتے ہیں تو اس کے size کو change نہیں کر سکتے ہے so to resize an array you need to allocate a completely new array and copy all the data from the original array تو اگر ہمیں array کو resize کرنا ہے تو ہمیں دوبارہ سے ایک new array بنانی پڑے گی اور اس array کے اندر سارے elements جو previous array old array کے اندر موجود ہیں اس کو copy کروانے پڑیں گے اب اگر مثال کے طور پہ elements تعداد میں کافی زیادہ ہیں تو اس میں کیا ہوگا time لگے گا یہ جو process ہوگا یہ time لے گا ٹھیک copy ہونے کا کیونکہ elements زیادہ ہوں گے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں link list کے بارے میں link list کیا ہے rather than storing elements in adjacent memory locations a link list stores elements in individual packages جس کو ہم کہتے ہیں notes یعنی elements کو store کرنے کے بجائے ایک adjacent memory locations میں یعنی ایک کے بعد ایک continuous memory locations میں جیسے array store کرتی ہے link list کیا store کرتی ہے elements کو store کرتی ہے ایک individual package میں جس کو نام دیتے ہیں notes کا جس میں ہر note جو ہے اس کے پاس ایک link ہوتا ہے to its predecessor and successor in the list یعنی list کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو diagram دکھائی گئی اس میں دیکھیں یہ individual node ہے اس node میں data موجود ہوگا اور اس میں دو links ہیں اس node پہ ایک predecessor کا ہے اور ایک successor کا ہے successor کا جو link ہے پیچھے والے elements پہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے والے یہ موجود ہے تو اس دوسرے والے node پہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اور یہ previous والے پہ 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 رہا ہے یہ previous successor پہ 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 رہا ہے اور یہ پہ سٹور ہوا ہوتا ہے یہ بات بہت important ہے کہ ہر element مختلف memory location پہ سٹور ہوا ہوتا ہے اور یہ جو connected ہوتے ہیں آپس میں یہ پوائنٹر سے connected ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہے اب مثال کے طور پر یہ node جو ہے یہ اگر memory address 1 c a 2 پہ موجود ہے تو یہ دوسرا والا یہ 1 dc 3 پہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہر node مختلف memory locations پہ ہوگا لیکن array میں کیا ہوتا ہے array کے اندر ایک size define کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر array 10 size میں define کر دیا تو memory میں 10 space اس array کے لئے cover ہو جائے اور وہ adjacent space ہوگی adjacent memory locations ہوگیا آپ اس میں آس پاس ہوں گی location یعنی continuous memory locations ہوگی تو یہ بات جو ہے یہ ان دونوں میں differences ہے resizable array اور link list میں اس کے بعد ہم کس طریقے سے اس کے اندر elements کو access کر سکتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جو resizable array اور link list میں ہم elements کو access کرتے ہیں وہ indexing کے ذریعے کرتے ہیں یعنی ہم index بتاتے ہیں elements کا اور پھر اس کے ذریعے ہم elements کو access کرتے ہیں array اور link list array gives us direct access to any element given its index array direct access provide کرتا ہے کسی element کے اوپر جو کہ ہم اس کو بتاتے ہیں مثال کی طور پر میں بتایا array add index 1 index 1 کے اوپر جو بھی element ہو گا میں اس کو direct access کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن link list جو ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے traverse کرنا پڑتا ہے list کو traverse کا مطلب کہ process کرنا پڑتا ہے list کو to get to a specific index یعنی یہ شروع سے list کو traverse کرے گا مثال کے طور پر یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس element کو کرنی پڑے گی traversing کرنی پڑے گی پہلے یہ اس element پہ آئے گا پھر pointer کے مدد سے دوسرے element پہ پھر pointer کے مدد سے چوتھے element پہ آئے گا لیکن array کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی array مجھے صرف خالی index بتانا ہے اور direct access کر سکتا ہوں تو یہ array کی خاصیت ہے linkless کے اوپر اس کے بعد ہم آتے ہیں insertion اور deletion میں تو arrays may have to shift all other elements up or down تو اگر array کے اندر insertion یا deletion perform کروانی ہے یعنی مجھے element insert کروانا ہے یا element delete کروانا ہے array میں سے تو مجھے array کے اندر جتے بھی کروانا پڑے اگر مثال کی طور پر array کا size 10 ہے اور 10 کے 10 elements میں fill ہیں اور مجھے ایک اور element اس کے اندر place کروانا ہے تو مجھے اس کو resize کروانا پڑے گا جیسے کہ میں نے یہاں پر mention کیا array may have to resize لیکن link list میں کیا ہے link list can easily link or unlink a node in the list link list جو ہے وہ بہت آسانی سے کسی بھی node کو link کر سکتا ہے یا پھر unlink کر سکتا ہے یعنی اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے سارے elements کو shift کرنا پڑے یا move کرنا پڑے یا مجھے size دوبارہ سے بتانا پڑے ایسا کوئی مسئلہ link list کے اندر نہیں تو یہاں پہ link list سمجھا جائے گا اگر میں insertion یا deletion یہ بات کروں ٹھیک ہے لیکن indexing میں array وہ زیادہ فائدہ مند ہے اب اس کے بعد memory کے بارے میں بات کرتے ہیں arrays only hold the elements being stored array کیا کرتا ہے elements وہ store کرتا ہے ٹھیک ہے صرف اتنی memory وہ لے گا لیکن nodes جو ہیں in link list contain the element plus links یعنی nodes جو ہوتی ہیں link list کے اندر جو کہ یہاں پہ پیچھے میں نے آپ کو اس کی ڈائی گرام بتائی ہے یہ element کی بھی memory لے گی اور جو links ہیں اس کی بھی memory consumption کرتی ہے تو یہ اس کے اندر ایک جو ہے بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ nodes جو ہوتی ہیں link list کے اندر وہ element plus links دونوں کی memory consumption کرتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں hash table اور binary search tree کے differences پہ تو سب سے پہلے ہمیں hash table کو table کے اوپر ٹھیک ہے we need to handle collisions when two elements mapped to the same table entry اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی example دی ہی hash table کی یہ table ہوتا ہے hash table جو basically arrays کی طرح ہوتا ہے اور اس میں elements store کرتے ہیں اور جو اس میں ہم elements store کرتے ہیں وہ hash function کے through store ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں hash function جس کی base سے values جو keys ہوتی ہیں یہ allocate ہوتی ہیں hash table پہ ٹھیک ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی hash function جو logic define کی ہے اور اس کی base سے کبھی collisions آجاتی یعنی ایک element جو ہے دو elements جو ہیں دو keys جو ہیں وہ ایک ہی index پہ assign ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں collisions کو control کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو control کرنے کے لیے دو methods موجود ہوتے ہیں ایک method ہوتا ہے linear probing method اور ایک method ہوتا separate chaining method جو کہ ایڈوانس terminologies چیز ہیں جو کہ میں اس tutorial کے اندر بات نہیں کروں گا سی واب اتنا سمجھ لیں کہ hash table basically ایک طریقے کا function ہوتا ہے hash function ہم بناتے ہیں جس کے ذریعے ہم elements distribute کرتے ہیں hash table کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں binary search tree کے بارے میں next we need to understand a binary search tree elements stored in a tree fashion that maintains parent child links یہ جو اس کے اندر elements store ہوتے ہیں وہ ایک tree fashion میں ہوتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو اس کی example define کی بھی ہے اور اس کے اندر parents اور child کا link ہوتا ہے اور maintain sorted order to allow fast searches اور اس کے اندر ہم sorted order maintain کرتے ہیں sorted order کس طریقے سے یہ left child ہے left child جو ہوگا وہ ہمیشہ چھوٹی value ہوگی یعنی 9 سے چھوٹی 4 ہے تو یہ left child ہے 17 9 سے بڑا تو یہ right child ہے 4 3 چھوٹا ہے 4 سے 3 جو ہے left child ہوگیا 6 بڑا ہے تو right child ہوگیا اس طریقے سے یہ پورا binary search tree وہ create ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر دیکھتے ہم insertion اور look up hash table gives us imaged access to a pair via hash function hash table ہم foreign access دے دیتا ہے کسی بھی pair پہ ہم hash function کو access کرتے ہیں hash function کے مدد سے لیکن binary search tree میں کیا کرنا پڑتا ہے پورا walk کرنا پڑتا ہے تو یہ binary search tree کا disadvantage ہے processing all the elements binary search tree allows us to process all elements in sorted order binary search tree جو ہے وہ ہمیں allow کرتا ہے کہ elements کو process کر سکیں جو کہ اس ہمیں مشکل ہوتی ہے تو یہ ان دونوں کی processing اور insertion اور lookup کے بارے میں نے آپ بتایا اس کے بعد choosing the data type when you declare any type of set list or map you should use set list or map interface as the data type instead of the implementing class جب ہم declare کرتے ہیں کوئی بھی set list یا map تو ہمیں use کرنا پڑتا ہے set list یا map interface as the data type بجائے implementing class یعنی class کے بجائے ہمیں اس کے interface کو use کرنا پڑتا ہے as the data type جو کہ ہمیں allow کرتا ہے to change the implementation by changing a single line of code یعنی اس سے کیا ہمارے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم implementation کو change کر سکتے ہیں ایک single line of code کو change کرنے سے جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو اسی example دی ہے کہ یہاں پہ میں ایک link hash set بناء رہا ہوں یہ ایک new implementation create کی اور یہ valid ہے اور یہ پہ اگر میں اس کو اس interface کو میں ایک implementing class سے کروں گا تو یہ غلط ہوگا تو یہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد algorithms کے بارے میں بات کرتے ہیں collection framework جو ہے جو کہ ہم collections پہ چلا سکتے ہیں اور یہ کون کون سے ہیں ایک sorting ہے دوسرا searching ہے جس کے اندر بائنوی سرچ آ جاتا ہے شفل ہے یا پھر rotating ہے routine data manipulation ہے جس کے اندر reverse ہوتا ہے اور fill copy ہوتا ہے یا پھر extreme values کے بارے میں find کرنا ہو تو min اور max تو یہ سارے algorithm ہمیں collection framework provide کرتا ہے اس کو implement کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے important چیز یہاں کرنا collections پہ یعنی elements store ہوئے ہیں collection میں کس طریقے سے اس میں integrate کر سکتے ہیں once we have a bunch of elements stored in a collection ایک بار اگر ہم نے elements کو collection میں store کر دیا تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پروس کرنا پڑتا ہم نے ایسے تو کھالی store تو نہیں کروا دی collection میں بلا وجہ بس میں نے جا کے collection کے اندر link list میں یا array کے اندر یا hash map کے اندر میں elements store کرا دیا مجھے اس کو process کرنا ہے اپنے program میں تو اس کی processing کے لیے ہمیں iterating کروانی پڑے گی over the collection تو بہت سے طریقے ہیں iterating perform کرنے کے there are several ways to do this in java we will discuss 3 لیکن میں جو ہوں اس کے اندر 3 discuss کروں گا آپ لوگ کے ساتھ ایک تو پہلا method ہے using indexing for collections دوسرا method ہے for each loop تیسرا method ہے iterator ٹھیک ہے تو اب اس کو one by one کر کے study کرتے ہیں سب سے پہلا ہے indexing if the collection provides methods that allow indexing اگر collection جو کہ ہم نے use کیا ہے elements کو جس کے اندر store کیا ہے اگر وہ methods provide کرتا ہے جو کہ indexing کو allow کرتے ہیں تو پھر ہم process کروا سکتے ہیں سارے elements کو بتا conventional fold loop میں fold loop کو استعمال کرتے ہوئے سارے elements کو جو collection کے اندر store ہوئے میں یا link list ہے یا array ہے اگر وہ allow کرتے ہیں indexing تو array allow کرتی indexing link list بھی allow کرتی indexing تو میں ان کے elements کو process کروا بھائی ہے my friends کے نام سے جو کہ string کو store کرے گی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر add کروا ہی string patty پھر لیزا پھر گز اور پھر یہاں پھر میں فال loop استعمال کروایا جو کہ array list کے length تک چلے گی اور print کروائے سارے elements اب یہاں پھر جو میں تو کر لے گا یہ سارے elements print کر دے گا لیکن یہ preferred way نہیں ہے یہ جو ہے اچھا طریقہ نہیں ہے یہ کام perform کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ get method ہے اس کو array list میں شروع سے traversing کرنی پڑے گی یعنی شروع سے elements کو دیکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ اگر میں گز پہ آیا وہ index پہ تو یہ direct گز کو print کر دے گا یہ شروع سے آئے گا شروع سے دیکھے گا traverse کرے اس کے بعد جا گز کو پرنٹ کرے گا تو اس سے نہیں ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں for each loop جو ہے جو کہ ہم نے دیکھا پڑھا تھا پہلے arrays کے ساتھ وہ بھی use ہو سکتا ہے elements کو process کروانے کے لئے collection کے اندر جو موجود ہیں یہاں پہ میں نے example dvs کی دوبارہ سے میں ایک array list بنائی اور اس array تو یہ طریقہ جو ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کونسائز طریقہ ہے یہ کام perform کرنے کا لیکن اس میں ایک جو limitation ہے وہ یہ ہے کہ for each loop کے خالی میں read only perform کر سکتا ہوں elements کو میں modify نہیں کر سکتا elements کو جو کے already array list کے اندر موجود ہیں for each loop کے use کر صرف خالی میں read only perform کر سکتا ہوں یعنی خالی elements کو read کر سکتا ہوں تو اگر آپ کو خالی read کروانا ہے تو this procedure is very well for you this procedure is a good procedure for you لیکن اگر آپ کو اپنے project کے اندر اس میں جو ہے modification بھی کروانی ہے تو یہ procedure جو ہے آپ کے لئے suitable نہیں ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں third procedure جس کو کہتے ہیں iterator we can also use what is known as an iterator which is a generic mechanism for iterating over a generic collection جو کہ ایک اچھا mechanism ہے کسی بھی generic collection پر iterate کروانے کے لئے ہر collection کے پاس iterator method جو موجود ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت ہے جو iterator object کو return کرتا ہے over its elements اور iterator کے جو methods ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلا ہے has next method یہ true return کرتا ہے اگر زیادہ اور elements موجود ہیں examine کرنے کے لئے یعنی مثال کے طور پر arils کے اندر اگر اور element موجود ہیں processing کے لئے تو true return کرے گا اگر arils ختم ہو گئی process پوری ہو گئی تو یہ method یہ false return کرے گا اس کے بعد next method یہ return کرتا ہے the next element from the collection جو بھی collection کے اندر next method موجود ہے sorry next element موجود ہے یہ اس کو return کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے remove method یہ remove کرتا ہے the last value written by the next method جو last value written کرے next method یہ remove کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 methods جو ہیں iterator میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہر collection پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں so this is the most preferred way of iterating over the elements which are present in a collection اس کے بعد یہاں پہ میں اس کی example آپ دی دی ہے دوبارہ سے میں ls بنائی اور اس میں میں element دوبارہ سے add کر وائے اور یہاں پہ میں ایک iterator define کر دیا اور iterator define کرنے کے بعد میں یہاں پہ while loop استعمال کیا اور میں نے کیا logic لگائی جب تک کہ iterator میں has next function جو ہے وہ تمہیں true کر رہا ہے written اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ elements موجود ہے جب تک کہ array list کے اندر تب 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 تک print کرواتے رہو elements کو ٹھیک اور اور یہاں پہ میں ایک variable define کر دیا جس میں میں نے twitter کو use کر جو میں یہاں object بنائی تھے twitter کا اور اس میں next element پہ میں call کروا دیا کہ next element کو بار بار print کرتے رہو ٹھیک ہے تو this works very well and allows deletion but may be a with verb تو یہ بھی تھوڑا سا ایک verb ہے لیکن یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس میں deletion بھی ہم کر سکتے موڈیفکیشن بھی کر سکتے ہیں جو کہ for each loop میں نہیں کر سکتے تھے تو iterators provide a generic way to traverse through a collection regardless of its implementation تو iterators جو ہیں وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے traverse کرنے کا collection میں اس کی implementation کی ہٹ کے مطلب وہ آرام سے ہم اس کو traverse کر سکتے ہیں through the collection by using iterator works for arrays یہ عرص میں کام کرے گا link list میں بھی کام کرے گا binary پہ کام کرے گا ہیش ٹی پہ کام کرے گا مختلف collections پہ کام کرے گا سم ٹائم وی ڈون نو ڈا ایک ایک ایم پلیمنٹیشن آف ایٹریٹر وی آر گیٹنگ بٹ وی ڈون کی ایس لانگ ایس پوائید دا میتھرد نیکس 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 گوڈ پریکٹس پروگرام to an interface بیسکلی ہمیں جو ہے اچھی پریکٹس یہی ہے کہ ہم انٹر فیس پروگرام کریں ہمیں کانکریٹ کلاس پروگرام نہیں کرنا ہمیں لولیویل ڈیٹیلز پروگرام نہیں کرنا ہمیں ہائی لیویل ڈیٹیلز پروگرام کرنا جو کی انٹر فیس ہے لولیویل جانا ہے انٹر فیس پروگرام کرنا تو یہ اچھی پریکٹس ہے اس کے بعد آجاتے ہیں iterators and maps the map interface does not provide for an iterator map ایسا interface ہے جو کہ iterator کو provide نہیں کرتا ٹھیک ہے but a map has two methods لیکن map کے اپنے دو methods ہیں ایک ہے set اور ایک collection ٹھیک جو ہیں ان collections پہ iterator سکتے ہیں by using these two methods so that's about it guys for this lesson i hope you like this lesson if you have any curie related to this lesson then feel free to comment in the video comment section and please share this channel again i'm saying this please share this channel with your friends who are interested in learning mobile application development using java for android and that's about it bye for now